نمشکار تو اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس کا ملدہ میرا چینل پہ سب کچھ واپس صحیح ہو گیا ہوگا تو پیشلی ویڈیو میں اپنے بات کی تھی کہ کرسٹن کول کو مار دیا گیا ہے اس کے بعد میں ڈریکن رائیڈرز کنگس لیننگ سے روانہ ہو گیا بیٹل کے لیے تو اس ویڈیو میں بیٹل آف تھمبل ٹاؤن کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کو کرتے ہیں شروع فل سیزن فور کے سپوئلرز کے ساتھ میں تھمبل ٹاؤن کا ٹاؤن لگ بگ کنگس لیننگ سے دو سو کلومیٹر دور ہوگا پچاس لگ یہاں پر ہاؤس فوٹلی کا راشتہ زیادہ بھی بڑا نہیں لیکن بلکل بھی چھوٹا ٹاؤن نہیں تھا ایک ٹھک ٹاک میڈیم رینج کا ٹاؤن تھا فیلال تو یہاں پر ہاؤس فوٹلی کے کیول چالیس سولجری تھے لیکن جلد ہزاروں کی سنکیہ میں بیٹر بریج، لونگ سٹیبل اس سائیڈ سے اورمنٹ ہائی ٹاور اور گرینز کے سپوٹرز یہاں پر پوچھ رہے تھے دیرے دیرے ابھی تک تو گرینز کا یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا تھا لیکن گرینز کی سینہ کو یہاں پیانا تھا ادھر ریویر لینڈز کی طرف سے یہ جو ریویر لینڈز کے لورڈ ہوتے وہ بھی آ رہے ہوتے انہوں نے ابھی ابھی بچر بول کا بور جیتا ہے تو الگ ہی جوش میں ہوتے کرسٹن کول کی گردن اڑا کر اس کو ایک بھالے کے اوپر لگا دیتے اور پھر اس کو ریویر لینڈز کی سینہ کے سب سے آگے لے کے چل رہے ہوتے بلیکس کی سینہ میں سر گیری بال گری ہوتے لونگ لیفت دے لائن سلیئر ہوتا ہے ریڈ روپ ریورز اپنے آرچرز کے ساتھ میں اور سب سے لاسٹ میں چل رہے ہوتے ہیں ونٹر وول اب یہ سب بھی تھمبلٹون کو ڈیفنس کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو ٹاؤن ہے وہ رینیرہ کا ہے ان کو جاتے ہوئے دیکھ کر تھوڑے بہت اور بھی بیچ کے لوڈز ہوتے وہ ان کے ساتھ میں مل جاتے ہیں یونکہ ہم بھی بلیکس کے ہیں اس لیے کچھ ہسٹری اکاؤنٹس کے اکورڈنگ رینیرہ کے بینرز لے کے جتے سینک چل رہے تھے ان کی سنکیہ نو ہزار بتائیے تو دوسرے ہسٹری اکاؤنٹس میں کسی میں بارہ بھی ہوتا ہی ہے تو کسی میں چھ بھی بتائیے پر بلیکس کی سینہ ان تینوں میں سے کتنی بھی بڑی ہو لیکن اورمنٹ ہائٹ آور کی سینہ ان سے زیادہ ہی تھی لیکن بلیکس کو پتا تھا ہماری بلہ ہی سینہ کام ہے لیکن ہمارے پاس میں دو ڈرے گن سارے سلور ونگ اور ورمی تھور وہ ڈرے گن ٹیسرین سے بھی بڑے اور خونکار پورانے ایجڈ ہے تو وہ تو ٹیسرین کو ایزیلی مار دیں گے اور اورمنٹ کے اوپر ہم باری پڑ جائیں گے یہ ہی سب سوچتے ہوئے یہ تھمبل ٹون کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ہسٹری میں تھمبل ٹون کے یہاں پر جو وشواش گات یعنی کی گدہ رہی ہوئی تھی وہ کافی فیموس اور ڈسپیوٹ والا معاملہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اورمنٹ ہائٹ آور جب اس کی طرف نکلا تھا تب ہی اس نے کچھ ایک سینکوں کو یہاں پر بیش دیا تھا جو کی بیش بدل کے آگے تھے اور اس ٹاؤن کے اندر گز گئے تھے نورمل لوگوں کے ساتھ میں جسے کی جب لڑائی ہوئے تو اس ٹاؤن کے بار تو اورمنٹ ہائٹ آور کی سنا ہوگی اور اندر یہ سینک جبکہ ہسٹری میں یوں بھی کہا گیا ہے ریوالنٹس کے جب لوٹس آ رہے تھے تب ان کے راستے میں پانچ چھے ان کو لوٹس ملتے جو بھی اپنی سینہ لے کے بولتے کہ ہم بھی بلیکس کے آپ کے ساتھ میں آ رہے ہیں ان میں سے دو لوٹس ہوتے وہ گدہار ہوتے ہیں وہ لوگ اصل میں ایکون سیکنڈ کے سپورٹرز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ریوالنٹس کی اس آرمی میں گز جاتے یوں کہ ہم ان کے ساتھ میں رہیں گے اور وار کی ٹائم میں ہم انہی کو مار دیں گے پر یہ سارا وشواش گات تا چھوٹا موٹا ہے جب گدہاری کی بات ڈراغن ریڈرز کی ہو رہی ہو ورمی تھور اور سلور ونگ ان دونوں کے ڈراغن ریڈر اولس دو وائٹ اور ہیو ہیمر دونوں نے گدہاری کر دی اور بلیکس کی بجائے انہوں نے گرینز کی سائٹ چیوز کر لی اب انہوں نے گدہاری کیوں کی اس کے کچھ ایک کارن مشروم ہمیں بتاتا ہے مشروم کہتا ہے یہ دونوں لوگ ونگ لوگ تھے اور انہوں نے لاسٹ میں جا کر اپنی اصلیت دکھائی دی پلس دو سوٹ تا داروڑیا ہے اور دوسرا جو ہیو ہیمر ہے وہ بروٹل اور کرویل آدمی ہے پر دونوں کے دونوں ڈر پوک ہے جب انہوں نے اورمنٹ ہائٹ آور کی سینہ کے بارے میں سنا کہ اتتی بڑی سینہ آ رہی ہے اور انہوں نے ایک کے بعد میں اتتے سارے بیٹلز جیت لیے تو یہ دونوں لوگ ڈر گئے اور وارڈ شروع ہونے سے پہلے یہ اپنی سائٹ چینج کر گرینز کی طرف ہو جاتے اور اورمنٹ سے مل جاتے ہیں پر یہ بات تھوڑی فینکی ہوئی سی لگتی ہے کیونکہ اگر یہ سینہ کو ڈیک کے ڈر جاتے تو تو پھر یہ لوگ ٹرائکی کے واپر بھی تو لڑائی تھے ان کو بھی چھوڑ کے باگ جانا چاہیے تھے دوسرا آئیڈیا مشروم سجسٹ کرتا ہے کہ شاید یہ ٹیسرین کو دیکھ کے ڈر گئے تھے پرنس ڈیرون ایک کے بعد میں ایک اتنی سارے وکٹریز جیت کے آیا تھا اور بھلے ان دونوں ڈرگن ریڈرز نے وار آف گولیٹ لڑا ہو جاپر کی پانچ ڈرگنز تھے لیکن پانچوں کے پانچوں ڈرگن ایک ہی سیڈ میں تھے سارے بلیکس کی تھے لیکن یہاں پہ ڈرگنز کی بیٹل ہے اور یہ لوگ ڈرپوک ہیں اس لئے اپنی سیڈ چینج کر لیتے ہیں پر ان کے پاس میں تو دو ڈرگن ہیں اور یہ ٹیسرین سے بہت بڑے اور اولڈر بھی ہیں اس سے خونکار طریقے سے لڑ سکتے تو پھر شاید انہوں نے ایسا کیوں کیا ہوگا تو ان کے وشواش کے حد کا یہ بھی کارن نہیں ہو سکتا کچھ دوسرے ہسٹری اکاؤنٹس کے اکورڈنگ گھداری کا کارن ان دونوں کا ڈرپوک ہونا نہیں تھا وہ تھا اونر جو کہ ان کے اندر بلکل بھی نہیں ہے ان میں کیول پیسے اور پاور کی بھوک تھی جب بلیکس بیٹل آف گولیٹ اور اس کے بعد میں کینگس لینڈنگ جیت گئے اس کے بعد میں ان کو نائٹ بنا دیا گیا پورے دربار میں بات ہوتی ہے کہ روپ سے اور سٹروک ورتی کی لڑکیوں سے ان کی شادی کروا دیتے اور ان کو لوڈ بنا دیتے لیکن اس کو منہ کر دیا جاتا ہے اور ان جمینوں اور ان ٹائٹلز کو انہی گھداروں کو بیٹوں کو دے دی جاتی ہے یہ چیز ان کے لئے ڈسپوئنٹنگ تھی اس کے بعد میں پورے راز دربار میں اسٹرومینڈ اور کاسٹلی روک دونوں بھی ان کو دینے کی بات ہوتی ہے لیکن لاسٹ میں جا کر منہ کر دیا جاتا ہے اس طرح موکی کھانے کے بعد میں ان کا جو اونر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے شاید ان کو ہوتی کہ ایک آن سیکنڈ ٹائرگیرین اگر یہ ان کی طرف سے لڑنا شروع کر دے ہوئے تو وہ ان کو اچھے ریوورٹس دے گا اور یہ اوفر ان کے باس میں لیر سٹرونگ کے تھو پہنچتا ہے بلیکس کی سینہ میں شاید کوئی لیر سٹرونگ کا ایک سیکریٹ میسنجر بن کے آیا اور ان دونوں کا اپنا پلین بتایا پڑ جو کچھ بھی ہو ان کی اصلیت تا تب معلوم ہوئی جب بیٹل آف تھمبل ٹون ہوا دونوں سینہ آمنے سامنے تھی لگ بگ چھ ہچار رینیرہ کے سولڈرز ہوئیں گے اور دوسری طرف کرینز کی سینہ بیس ہجار کی ہوگی سٹرونگ میں تو بلیکس کی سینہ کافی بریولی لڑی لیکن اس کے بعد میں ہائی ٹاورز کی طرف سے بہت سارے تیر چھوڑے گئے جس کی وجہ سے بلیکس کے کافی سارے سینک مارے گئے یہ ہونے کے جسٹ بات میں ان ریولنٹس کے سینکوں کو دوسرا کوئی سیکنڈ چانس ہی نہیں دیا گیا جو کبھی ان تیروں سے بچ گیا تھا ان کی طرف تیج گوڑے لے کر گرینز کی آرمی آگئی اب اس طرح لگاتار حملے کی وجہ سے بلیکس کی سینہ کمجور پڑ جاتی ہے اور میدان چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے کچھ ایک لوگ تو مر جاتے ہیں لیکن کافی کچھ سینہ واپس تھمبل ٹون کی قیلے کے اندر آ جاتی ہے جہ پر کے ریڈ روپ ریورس یہیں پہ ہوتا ہے اس قیلے کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے باقی سارے ریولنٹس کے لوگ واپر لڑنے کے لئے گئے ہوتے اور ریڈ روپ ریورس اور اس کے جو سولجرز ہوتے وہ یہیں پہ تھمبل ٹون میں ہوتے ہیں اب کچھ بلیکس کی سینہ واپس قیلے کے اندر آ گئی تھی لیکن ونٹر وولز اور روڈی در روئین وہ اچانک سے حملہ کرتے ہیں قیلے کے سامنے کی طرف ہائٹ آورز کی سینہ ہوتی ہے اور روڈی در روئین اور اس کے ونٹر وولز لیفٹ سائٹ سے اٹیک کرتے ہیں اس طرح لیفٹ سے اٹیک کر کے یہ اپنے سے دس گنا سینہ کے بلکل بیچ میں پہنچ جاتے ہیں ہوتا یوں ہے کہ پورا ایک چکر بھیو ٹائپ کا ہوتا ہے اور منٹ ہائٹ آگے آکے لڑتا نہیں ہے وہ ویسے درپوک بندے ہی ہوتا ہے بیچ میں رہتا ہے اور اپنے سولڈرز کو آگے لڑواتا رہتا ہے لیکن نوٹس کی لوگوں کی بات ہی الگ ہوتی ہے ونٹر وولز سب سے آگے فرنٹ پہ لڑتے ہیں روڈی در روئین ان کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے اور لیفٹ سائٹ سے لوگوں کو کاٹتے پیٹتے ہوئے اندر کی سائٹ میں چلے جاتے سینہ کے اب روڈی در روئین اور اس کے ونٹر وولز اپنے سے دس گنا بڑی یعنی کہ ونٹر وولز ہوتے لگ بک بارہ سو سولڈرز لیکن یہ گرینز کی بارہ ہزار سینہ کو پار کر لیتے ہیں اور سب سے اندر کی سائٹ میں پہت جاتے ہیں وہاں پر بیچوں بیچ ایک گرین ٹریگن کا فلیگ ہوتا ہے اور وہیں پہ لڑڈ اورمنٹ ہائٹ آور اپنے گوڑے پہ بیٹے ہوئے ہوتے ہیں سنگرز اس بارے میں گانوں میں لکھتے ہیں اورمنٹ ہائٹ آور اور روڈی در روئین بلکل اپوزٹ نیچر کے ووریرز تھے جہاں پر روڈی در روئین سب سے آگے لڑتے تھے اور اپنی سینہ کو کمانڈ کرتے تھے وہی پہ اورمنٹ ہائٹ آور بیچ میں سینہ کے پیچھے کی سائیڈ میں رہتا تھا اور بس پیچھے سے کمانڈ کرتا تھا شاید وہ مرنے سے ڈڑھتا تھا لیکن اب جو کچھ بھی ہو اورمنٹ ہائٹ آور اور روڈی در روئین آمنے سامنے تھے روڈرک درسٹین کی پورے شریر سر سے لے کے پیڑ تک پورا کھونہ کھون ہو رہا تھا اور اس کی ڈال اور اس کا ہیلمیٹ یہ دونوں بھی ٹوٹ رہے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو کئی سارے بڑے گاؤ تھے لیکن وہ یودھ کے نشے میں اتنا کھو گیا تھا کہ اس کو یہ گاؤ کا درد محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا سر برینڈن ہائٹ آور جو کی تھوڑا ینگے اور اورمنٹ کا قزن ہوتا ہے وہ روڈی در روئین اور اورمنٹ کے بیچ میں آ جاتا ہے اورمنٹ کو بچانے کے لیے برینڈن ہائٹ آور اپنی لمبی کلہاری سے پرہار کرتا ہے اور روڈرک دسٹین کے جس ہاتھ کے اندر وہ شیلڈ ہوتی ہے اس ہاتھ کو ہی کاٹ ڈالتا ہے لیکن روڈرک دسٹین کو ہاتھ کٹنے کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ اپنے کیول ایک ہاتھ سے برینڈن ہائٹ آور اور اورمنٹ ہائٹ آور اور دونوں کو کٹ ڈالتا ہے لیکن ان کو مارنے کے بعد میں وہ بھی مر جاتا ہے اورمنٹ ہائٹ آور کے مرتے ہی ہائٹ آور کی سینہ میں کھلبلی مجھ جاتی ہے اور سینک وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اب جیسے ہی سارے بلکس کو یہ بات پتا چلی کہ بھلے ہی ہمارا روڈی مر گیا لیکن اورمنٹ ہائٹ آور بھی تو مرا ہے اور اسی کے ساتھ میں اس کی سینہ بھی میدان چھوڑ کے بھاگ رہی ہے تو سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں ایون ایدھر جو تھمبلٹون ٹاؤن کے اندر گیری بال گری اور باقی سارے بلکس کے سینک ہوتے یہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اتنے میں ان کو آسمان میں تیسیرین اور دیرون در دیرنگ دیکھتا ہے لیکن اس بات کا ان کو کوئی ڈرڈ نہیں ہوتا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہیں ہمارے پاس میں ان سے بھی بڑے ڈرے گن ہیں جو ہمارے ہیلپ کرنے کے لیے کوئین رنیرہ نے بھیجے سلور ونگ اور ورمیتور وہ ایزیلی اس تیسیرین کو مار ڈالیں گے لیکن یہ جب آسمان کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ دونوں ڈرے گنز تیسیرین کو مارنے کی بجائے انہی کے اوپر آگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں بلکس کی جیت کی خوشیہ اب جیخوں میں شامل ہو گئی اور ٹاؤن نے جلنا شروع کیا کچھ ہسٹری میں ماسٹر اس کو فیڈ آف فائر کہتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں تھا وہ تو ایگون کونکسٹ کے ٹائم پر ایگون نے کیا تھا تھمبلٹون کے ٹاؤن نے جلنا شروع کیا وہاں کے گھر دکانے سیپٹ ہر ایک چیز نے جلنا شروع کر دیا بلکس کے سینک اور اس ٹاؤن کے نورمل جنتا وہ بھی ادھر ادھر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی لیکن ان میں سے بھی کئی سارے آگ میں جلسنے لگے دیرون دے رنگ اپنا ٹیسیرین لے کے ٹاؤن کے اندر کی سیڈ میں نہیں آیا وہ کھیول بار بار گھوم رہا تھا یوں کہ کوئی بلکس کا سینک یہاں سے بھاگ کے نہیں جا پائے بار کی سائیڈ میں پیٹے لونگ لیف لائن سلیر اور سر گیری بال گری یہ دونوں وہاں سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتے لیکن دیرون نے ان کو آگ میں جلا دیتا ہے وہ دونوں گدہ اوف دے سوٹ اور ہیو ایمر دونوں اپنے ڈریگنز کو لے کے ٹاؤن کو ایک سیرے سے لے کے دوسرے سیرے تک اندر سے جلا رہے تھے اب تمہیں یاد ہو تو تھوڑی در پہلے میں نے تمہیں بتایا تھا کچھ ایک ایسے بھی لوڈز تھے جو بلکس کے ساتھ میں مل گئے اور ایسے بول رہے تھے ہم رینیرہ کی سائیڈ میں ہیں لیکن وہ سیکریٹ لی گرینز کو سپورٹ کرتے ہوتے تو وہ بھی اب اپنا اصلی رنگ دیکھا دیتے ہیں سر روگل کرون اور ایک اور لوڈ ہوتا ہے یہ دونوں اپنے سارے سولجرز کو لے تھے اور اندر سے جا کے گیٹس کو کھولتے ہیں اور اندر جو بلکس کے آرمی ہوتی ہے اس کے پر اچانک ساملہ کر دیتے ہیں ویسے ہائٹ ایورز کی سینہ اتنی دیر سے باہر کی سائیڈ میں ہوتی ہے کیونکہ گیٹس تو سارے ان بلکس نے بند کر رہے ہوتے ہیں تو بس یہ لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اندر سے جا کے ان گیٹس کو کھول دیتے ہیں جس سے وہ سینہ اندر آ جائے اب اس کے بعد میں جو تھمبلٹون کا ٹاؤن جلا کہا جاتا ویسٹروز کی ہسٹری میں اس سے بورا اور اس سے خطرنا کوئی دوسرا ٹاؤن جلا بھی نہیں ہوگا لیکن یہ بات تھوڑی بیٹر بیچ کے ساتھ میں کونٹرڈکٹ کرتی ہے اتنے بڑے ٹاؤن کو ان دونوں گدداروں کے ڈریکنز نے راکھ میں بدل دیا ہجاروں آگ میں جل گئے اور جو لوگ اس ندی کے اندر خود کے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے وہ اس کے اندر ڈوب کے مر جاتے ہیں لوڑ فوٹلے جس کا یہ خود کا ٹاؤن ہوتا ہے اس کے سارے سولڈرز اپنی تلوارے نیچے گرہ دیتے ہیں اور گھرینز کے سامنے جھگ جاتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کسی کے اوپر دیا نہیں دکھائی جاتی ہے ان سب سولڈرز کی گردن اڑا دیتے ہیں اس ٹاؤن کے وہ عورتیں جو ساکھ سے بچ گئی تھی ان سب کا ریپ کر دیا گیا اور وہ بھی کئی بار اس کے علاوہ یہاں پہ جو بارہ اور نو سال کی لڑکیا تھی ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا ان سب کا بھی ریپ کیا گیا بودھے آدمی اور چھوٹے سا لڑکے جو لڑنے کی بلکل لائک بھی نہیں ہوتے ان سب کو بھی سب کے سامنے لے کر گردن اڑا دی جاتی ہے ان سب لوگوں کی مریوئی لاشتوں کو ڈریکنز کھاتے ہیں ہسٹری میں اس کے بعد میں بھی آو سوٹلے نے واپس کوشش کی کہ ہم ہمارے ٹاؤن واپس بنا دے ہوئے لیکن اس پر جو نیا ٹاؤن بنا تھا وہ پچھلے والے کا ون ٹینٹ بھی نہیں تھا کل ملا کر یہ ٹاؤن اپ گرنز کے پاس میں چلا گیا تھا اور یہاں سے لگ بگ دو سو کلومیٹر دور ہی ہوگی کنگس لینڈنگ اسے کے ساتھ میں بیٹل آف تھمبلٹون ختم ہوتی ہے اور مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ اورمنٹ ہائٹ آور ابھی اگر زندہ ہوتا تو یہاں پر وہ ریپ نہیں ہونے دیتا کیونکہ بھلے ہی وہ تھوڑا درپوک آدمی ہے جو سینہ کے پیچھے کھڑا رہتا ہے کبھی آگے لڑنے کے لیے نہیں آتا ہے لیکن وہ تھوڑا من آف اونر والا بھی تھا اس نے ریپ تو بیٹر بیش کی واپر بھی نہیں ہونے دیوے اور اس سے پہلے لونگ سٹیبل کے واپر تو کسی عورت کو ہاتھ بھی ٹچنی کرنے دیا تو یہاں پر شاید کمانڈنگ دیر آن در دیرنگ کے پاس میں تھی اور اس کے کیپٹن شپ میں یہ کیزولٹی ہو گئی یا کیا بتا اسی نے کروائی ہو کل ملا کر بلیکس کا اس کے اندر بہت بھاری والا نقصان ہو گیا ان کے بہت سارے سولڈرز مارے گئے ان کے دو ڈریگن ریڈرز نے بھی اپنی سیڈ چیہنج کر لی جو کی یہ سب سے بوری بات ہے ان کے لیے تو شاید اب دونوں کی سیڈ میں ڈریگنز برابری کے ہو گئے نیکس ویڈیو کے اندر آپ ان دیکھیں گے کہ کس طرح ایمن ٹارگیرین اور دیمن ٹارگیرین وہاں پر ریورلینڈز کے اندر کیا کر رہے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر دھنیواد